اور جیسے انٹری ٹیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاک تارک نے بھی بات کی ہمیں نیشنل نیول پہ انٹری ٹیسٹ بھی آن لائن ڈیوائز کرنا پڑے گا اور آن لائن ٹیسٹ لے کے ہمیں سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دینا پڑے گا اس کی ویٹیج کو ہم کامیہ دیادہ کر سکتے ہیں ہم بلیک بورٹ پہ یا ان کلاس ٹیچنگ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے شفٹ کرنا ہے ای لرننگ کے اوپر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ای لرننگ کے اوپر شفٹ کرنا ہے تو پروگرامز جب ہم شروع کرتے ہیں تو گریجولی ان پروگرمز کو ایڈرس کرتے رہتے ہیں طالب علموں کے ابھی میں نے پیکج سنی کہ انہوں نے کہا جی کننیکٹیوٹی کا ایشو ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایکوپمنٹ کے ایشوز ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں ایچی سی کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پابلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر انیورسٹیز کے حوالے سے میں نے ایچی سی کو دیکھا ہے کہ جو بھی آن لائن ایڈوکیشن کے بارے میں جو ایشوز آئیں انہوں نے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں آن لائن کوئی آئیڈیل ایڈوکیشن نہیں ہے پر جب ہم ریالائز کر لیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور چوائز نہیں ہے کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے تو ہمیں اس کے طرف توجہ دینی چاہیے اور سٹارٹ کرنے چاہیے اس کے لئے آپ کو مکمل طور پر ایک نظام مرتب کرنا پڑے گا کیونکہ کہیں جو ہے وہ آپ کو لائب کی ضرورت ہے کہیں جو ہے وہ آپ کو یقینا جو اسائنڈیز ہیں یا کورس ورس کے علاوہ بھی مختلف ایسی چیزیں ہیں تو ایک مکمل نظام تو مرتب کرنا پڑے گا اس کی سٹریٹیجی کے حوالے سے کیا کام جا رہی ہے دیکھیں پہلے زوم کی ٹکنالوجی لوگوں کے پاس ایولیبل تھی اس کے پرابلمز آ رہے تھے کہ کوئی بھی اس کے اندر ان ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا اب ہمارے پاس مایکرو سیوفٹ ٹیم کی جو ٹکنالوجی ایولیبل ہے وہ بہتر ٹکنالوجی ہے تو میں صرف اتنی بات توجہ دین لانے چاہتا ہوں کہ پرابلمز ہیں کوئی یہ کہے کہ جی پرابلمز نہیں ہیں اور we are living in a very ideal situation یہ بات ٹھیک نہیں ہے مگر ان پرابلمز کو جو بھی پرابلمز آئے ہیں gradually ہم لوگوں نے ان پرابلمز کو حل کرتے گئے اور آئندہ بھی جو پرابلمز آئیں گے ہمیں ان کو بیٹھ کے کوئی policy اور strategy کے تحت حل کرنی کی ضرورت نہیں ڈاکس صاحب میرے خیر میں دو اور ڈھائی ماہ کا ایک طویل عرصہ ہے اور کبھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ مطلب کوئی اچھی امید نہیں ہے کہ یہ کتنے عرصہ چلے گا کوئٹ کے ساتھ آپ کو جینا ہے یہ جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال ہے تو مطلب اس کے جو solutions ہیں اس پر کچھ کام شروع ہو گیا ہے یا ابھی جو ہے یہ under consideration ہے نہیں میرے خاصے بہت سارے universities نے online education شروع کیا ہوئے اور بہت سارے problems کو حل کر چکے اور اب by a large students کی زیادہ satisfaction ہے in term of online teaching بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آپ کو طرف یہ واضح کروں کہ جو medical کی جو universities ہیں ان کے جو problems ہیں وہ general universities کے مقابلے میں بالکل مختلف ہیں ہمارے ہیں جو teaching ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا element جو ہے ایک major component جو ہے وہ patient کے اوپر ہے جہاں پر بچوں کی جو ہے ward میں postings ہوتی ہیں ward میں جاتے ہیں مریضوں کو دیکھتے ہیں operation theaters میں جاتے ہیں laboratories میں جاتے ہیں OPDs میں جاتے ہیں اس کے بغیر ان کی training complete نہیں ہو سکتی ہمارے ہیں جو training ہے medical کی یا dental کی اس میں theory کا جو component ہے اتنی زیادہ important یا اس سے کئی گناہ زیادہ important جو ہے وہ اس کی practical training ہے جو کہ مریضوں پر ہوتی ہے یہ training آپ online نہیں کر سکتے ہیں ہاں آپ کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں examination کے methodology کو آپ film بنا کر اس کو دکھا سکتے ہیں کہ اس طریقے کے لیکن جو feel ایک theater میں ہوتا ہے جو مریضوں کو ہاتھ لگا کے مریض کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو کسی کچھ swelling ہے مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے لیے آپ کو patient کو اور ward میں جانا لازمی ہے ہم نے جب discuss کیا تھا h.i.c والوں کے ساتھ ہمیں h.i.m.n صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی کوئی اس پیس سلسلے میں تمام medical university کو strategy بنا کر دیں لیکن ہم theory کا exam کرا سکتے ہم ان کا ospi کرا سکتے لیکن جو component patient کے اوپر ہے اس کے لیے ہر حال میں ہم مریضوں کے ساتھ اور ان کو examination وغیرہ کرانا لازمی ہے اور ان کو ward میں جا کر اپنی training پوری کرنا لازمی ہے اگر وہ یہ نہیں کرتے تو half train doctors کو pass کر کے اگر آپ نکالتے ہیں اور وہ market میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہیں تو ہم یہ risk نہیں لے سکتے اور ساری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ patients کو treat کرنے کے لیے ایسے doctors بھیج رہے ہیں جنہوں نے patients دیکھے ہی نہیں ہو تو ہمارے جو ہے problems ہیں وہ زیادہ ہیں بیسے دوکس آپ کسی بھی شعبے میں نہیں ہو سکتا لیکن بالکل صورت medical کے شعبے میں تو یہ بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آئندہ والے جو doctors ہیں وہ patient کی life کا جو ہے وہ risk کو جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک ہمارا component ہے اب اس کا جو جیسے کہ خالد صاحب نے بڑا صحیح فرمایا کہ اچی سی نے ہمیں بہت support کی ہمیں software's دی ہمیں مختلف قسم کی technology بتائی ہم سے ساتھ انہیں discuss کیا تین چار meetings کی ہیں چیئرمن صاحب نے ہم نے اپنے جو examinations ہیں وہ online کرنے کی تیاری کی ہے ہم نے جو viva ہے جو اس میں theory involved ہوتی ہے وہ online کرنے کی تیاری کی ہے لیکن یہ والا جو component ہے اس کے لیے ابھی ہماری کوئی تیاری سچی بات نہیں ہے کہ patients کو اور ward postings کیا سی ہوں گے یہ صرف صورت میں ہوں گے کہ we have to wait کہ جب یہ corona کا جو زور ہے یہ ٹوٹے اور patients جو ہمارے students ہیں ان کو ہم safely بلا سکیں اور وہ جا کر wards کے اندر اور اس میں جا کر مریضوں کو دیکھ سکیں but probably that will take some time it is not something کہ ہم overnight ہی کرے یا ہم expect کرے گا اگلے ایک دو ماہ میں ایسا ہوگا تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جب یہ corona کا زور ٹوٹے گا زہر ابھی تو یہ peak پر بھی نہیں پہنچا روز آنا جو مریض آ رہے ہیں کل جو مریضوں کی تعدادتی آ جو سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا graph اوپر کے اوپر جا رہا ہے ہم نے China کو cross کر لیا number of patients جو بیمار ہے اللہ کرے کہ ہم اور زیادہ نہ جیسے تربا number ہمارا دنیا میں ہو چکا ہے تو جب یہ اپنے plateau پہ پہنچے گا یا اس کی downfall شروع گی تب شاید ایسے حالات ہو کہ ہم اپنے جو students ہیں ان کو safely based تو ہمارا جو student ہے وہ قطن جو ہے وہ نہیں پاس کر سکتا امتحان جیسے آپ نے فرمایا میں آٹھویں کا بچہ نووی میں چلا گیا یا گیاروی کا بچہ یہ ہمارے ہونے کا کوئی بھی امکان ایسا نہیں ہے دیکھیں اس میں آپ کی جو concern ہیں وہ صحیح ہیں reservations ہیں ہم نے یکم جون سے آن لائن classes کا اجراہ کر دیا ہے اور ہمارے ہاں تقریباً 99% 98% students اس میں in ہو گئے ہیں جو ایک دو کیونکہ یہ ہمیں اس کو اس کو hybrid board پہ جانا پڑے گا کچھ جو students رہ گئے ہیں ان کے لئے ہم alternate sources جو ہیں ان کو بھی use کریں گے لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے پاس option تو کوئی ہے ہی نہیں اب آپ حالات دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال develop ہو رہی ہے جس طرح کی تو ہمارے پاس سوال یہی ہے کہ کیا ہم online teaching کریں یا نہ کریں تو اس لئے ہم نے پوری تیاری کی ہے اور ہمیں بھائی وہینے ہم نے ہم نے foreign universities بند ہوئی تھی اس وقت یہ شروع نہیں کی تھی online teaching اب ہم نے شروع کی ہے اور ہم بہت مطمئن ہیں ہمارا lms بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے almost ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بالکل ٹھیک فہم بہت سارے issues جو ہے وہ بہرحال ہو رہے ہیں کہ بہت ساری faculty میں جو ہے وہ آپ بغیر lab کے بغیر جو ہے وہ کچھ ایسے component ہیں جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے آگے یہ آپ کی concern ٹھیک ہے اب یہ ان کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں ایک تو social sciences ہے اس میں کوئی problem نہیں دوسرا دوسرے جو ہمارے science ہے جس میں natural science ہے biological sciences ہے اس میں ہم دو طرح کی techniques کو use کر رہے ہیں ایک ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک technique ہے جس کو ایٹی پی کہتے ہیں alternate to practical کچھ اسات ساری virtual practical lab بنا کروا رہے ہیں اور اس کی exercise بھی کروا رہے ہیں اور کچھ cases میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی module 3 plus 1 کا ہے اور اس میں 3 credit آر اس کا course work ہے اور ایک lab ہے اور اگر وہ lab اس وقت ممکن نہیں ہے تو ہم اس lab work کو جو ایک credit آر ہے اس کو suspend کریں اور جب ہم face to face teaching ریزیوم کریں گے تو ہم وہ ایک گھنٹے کی جو lab ہے اس کو ایک مہینے کے intensive course میں کروا کے تو اس کو complete کروائیں جہاں آپ نے یہ کہا ہمارے ایم بی بی ایمیشن کیا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹری ٹیسٹ بڑی تعداد بچے حصہ لیتے سندھ میں تقریبا تیس ہزار بچے اور پنجاب میں لاکھ کے بچے حصہ لیتے ہیں پھر کے پی میں کافی بتاداد ہے اب اتنے بڑی تعداد کا انٹری ٹیسٹ کیسے ہوگا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے عموماً ستمبر اکتوبر بہت نزدیک ہے مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آرہی کہ کورونا کی اتنی ایمپروومنٹ ہو جائے گی کہ ہم ان تیس ہزار یا ایک لاکھ بچوں کو بٹھا کر لیتے کرائیٹیریا کیا ہوگا اب یہ جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یہ تو پرموٹ ہو رہے ہیں یہی ایک بڑا ایشو ہے کہ جو بچے آپ نے کہا گیارویں سے بارویں پرموٹ کر دی گئے پانچ پیسے نمبر بھی ان کو بڑھا دی گئے ان کا میریٹ ڈیٹرمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے اب انہوں نے پروفیشنل کالجز میں انٹرنس کرنی ہے اس انٹرنس کے لیے یہ تھا کہ ان کے ایف ایسی کا ریزلٹ کو ہم ویٹیج دیتے تھے تقریبا ففٹی پرسن اور ففٹی پرسن اس انٹری ٹس کی ویٹیج اس کی پہچان ہو سکے اب اگر انٹری ٹس نہیں ہو پائیں گے جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نہ ہو پائیں کہنا وہ ہے ستمبر تک اکتوبر تک مجھے نہیں رکھتا کہ کرونا کی صورت تیار ایسی بہتری آگیا اب دو چیزیں یا تو انٹری ٹس لیٹ ہو جائیں گے تو اس سے ہمارا سیشن لیٹ ہوگا جب تک حالات بہتر نہ دوسرا یہ ہی ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا اس کے لیے پاکستہ امریکن ڈینٹل کاؤنسل بھی سوچے گی جس کا میں بھی ایک میمبر ہوں اس پر غور کر رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی رستہ نکلے گئے دیکھیں ایک چیز دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کرونا ہماری زندگی میں اور ایک بڑے عرصے بعد شاید سپین کی جو فلو تھا اس کے بعد یہ سپینش فلو کے بعد سو سال بعد ایک ایسی بابا آئی ہے جس کے لیے کوئی بھی دنیا میں تیان نہیں تھا بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز تیان نہیں تھے وہاں پر تو پھر بھی آن لائن ٹیشنگ وغیرہ ہوتی تھے ہماری ہاں تو کبھی بھی یہ کونسپ نہیں تھا کیونکہ جو ہماری انچر اور میٹرک جس بنیاد پہ لوگوں کو پروموٹ کر گیا ہے تو یہ جج کرنا بہت مشکل کام ہوگا کہ ان کا میرٹ کیا ہے اور خاص طور پہ جس طریقے سے ڈاکٹر تاریخ رفی صاحب نے بیان کیا یہ پروموٹ صرف میڈیکل کالج کے لیے نہیں میں نے کہا تھا بہت سارے ایسے انورسٹیز ہیں جو کہ اپٹیچیوٹ ٹیسٹ بیس کے اوپر جو ہے وہ داخلے دیا کرتے تھے اور جس کے اندر پری انٹری ٹیسٹ کی ریکوائمنٹ تھی اور کرانچ انورسٹی بھی ان میں سے ایک تھی تو دیفنیٹلی یہ ایک چیلنج ہے کہ پہلی تو چیلنج یہ ہے کہ آلیڈی جو ہمارے پاس سٹورنٹس انرولڈ ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ان کی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کریں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ نیا جو انڈاکشن ہوگا نیا جو انٹیک ہوگا اس کے لیے کیا لاعمل تیار کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہمیں اگر ہم انڈیویجیول لیول پہ کوئی مسئلے کو حل کریں گے تو شاید ہم کسی نتیدے پہ نہیں پہنچیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اچی سی لیول کے اوپر انورسٹیز لیول پہ مختلف انورسٹیز بیٹھ کے ہم سوچیں کہ ہم کیا آپشنز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرناشنل جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کہنا کہ ہمارے حالات مختلف ہیں اور بیرونی ممالک کے حالات مختلف ہیں یقیناً مختلف ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایسے بیس پریکٹسز موجود ہیں جو ہمارے اپنی انوارمنٹ کے حساب سے ہم اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں with موڈیفیکیشن as well تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی وہ جو ہمارا جو پروڈکٹ ہوگا وہ کتنا بہتر ہوگا quality پہ compromise یہ خصہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے پرموٹ کیا جا رہا ہے تو آپ quality پہ compromise کریں گے نہیں میرا خواہد چاہ quality کے اوپر بہت تلف mechanisms کو ہمیں install کرنی کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم quality کو چیک کر سکے مثال ہے کہ یہ کہنا کہ جیسے online شروع کر کے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے HEC نے online کچھ universities نے کر دیا جس طریقے سے ابھی ہمارے دوست محمد علی شاہ صاحب قائدہ اعظم انیورسٹی کے وائس چانسلر نے انہوں نے ابھی بیان کیا کہ جی انہوں نے اچانک اپنی انیورسٹیز کے اندر online پروگرام شروع نہیں کیا انہوں نے بقاعدہ تیاری کی اپنے logistics کو دیکھے اپنی technical aspect کو strong کیا اور اس کے بعد انہوں نے first june سے اپنا پروگرام شروع کیا ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو اگر کوئی guidance بہتری کے طور پہ ہے اور انہوں نے international back practices کے بنیاد پر انیورسٹی کو guidelines provide کی ہے تو guidelines سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی policy ان guidelines کے بنیاد پر بنا سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ hc نے کہہ دیا کہ آپ نے یہی چیز کرنی ہے different options ہیں different alternatives ہیں وہ جو بات میں نے ادوری رہ گئی کہ تیاری کے ساتھ جانی ہے کراچی انیورسٹی میں بھی لوگوں نے اکثر کہا کہ جی فوراں کیوں نہیں شروع کر دیا اب تو اتنی دیر محسس ہوتی ہے لوگوں کو engage کرنے کا آپ کو اپنی فیکلٹی کے ساتھ interact کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی technical aspects کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پھر جو different problems ہیں جب وہ problems حال ہو گئے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی انیورسٹی اس online education کی طرف جا سکتی ہے اور ہماری فیکلٹی جو ہے اس حوالے سے تیار ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ policy adopt کی پروفیسر محمد علی شاہ صاحب آپ نے اس سسٹم کو جو ہے وہ opt کیا اور اب جو ہے وہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو جو کیا difference آ رہا ہے جو participation تھی اسٹوئنٹس کی وہ کس حد تک جو ہے وہ satisfactory ہے جی دیکھیں میں چونکہ ڈاکس صاحب دونوں colleagues بھی پیٹھے ہوئے ہیں ہم نے HSEC کے level پہ میں chair کرتا ہوں وائس chances committee کو ہم نے چار meetings کی ہیں جس کے اوپر ہم نے discussion کی ہے اور شروع میں جب ہم نے student willingness کو دیا تو وہ 60% 55% کے قریب تھی اس میں دو reasons تھے ایک تو اچانت جو ہے وہ یہ سب ہوا اور ہم نے university بند کر دیں دوسرا students بھی اور ہم بھی اور سب لوگ اس کی intensity کو identify کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے اب gradually جو چیزیں ہوئیں کہ students کے اندر ابھی بھی apprehension ہیں کہ face to face teaching کا alternate online teaching نہیں ہم ہمارے پاس option نہیں کیونکہ ہمارے ہاسترز ہیں students نے اکٹھا رہنا ہے اور ہمارے لئے possible نہیں ہے کہ اس stage پہ ہم اس کو چلا سکیں تو اس لئے ہم نے دو کام کیے اپنا جیسے ڈاکٹر عراقی نے اپگریٹ کیا موڈیفائی کیا ایکسپرٹ کو اس میں اکٹھا کیا پھر فیکلٹی کی ویلنگ نیس بھی نہیں تھی فیکلٹی کو کی ویلنگ نیس کو کو ہم نے ان کو یہ کنونس کیا کہ ہمیں آن لائن پڑھانا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ تھی ہم سارے فیس تو فیس جو آن لائن پڑھاتے ہیں وہ ہمارے پاس بڑے بڑے پروفیسرز ہیں اب ہم نے یہ دو ڈھائی مہینے میں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی میں نے دو پندرہ پندرہ دن کے ٹریننگ لی کچھ سے آن لائن ٹریننگ لی کہ جی کس طرح ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں ہم اپنے کلاس روم میں کیسے مجھے ٹیچر ان کر سکتا ہے تاکہ میں کلاس کو observe کر سکوں اور اب ہماری جو سٹوڈنگ بلنگ نیس ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور میں نے جیسے آپ سے ارز کیا کہ یہ سٹوڈنگ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یونیورسٹی سکتے آپ نے گریجویٹ پروڈیوز کرنا ہے جو نالجیبل ہو وہ گریجویٹ جو کہ امپلوائیبل ہو جو کہ جس کی کوئی مارکٹ میں ویلیو آپ کوئی آپ کسی کوئی کو دگری نہیں دے سکتے جیسے میڈیکل یونیورسٹی ہیں یا میڈیکل کالج ہیں تو اس لیے ہمارے پاس بلکل نہیں ہے میں آپ کے چینل کے بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو بغیر امتیان کے بغیر ٹیچنگ کے ہم پاس نہیں کر سکتے بکوز وی آر ٹریننگ اپ پروفیشنل دیر فور وی ہی آر ٹرین اپ پوالیٹی پروفیشنل اس لیے ہمیں آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے اور پھر ان کی آن لائن اسیسمنٹ بھی کرنی اس کے لیے ہم نے جو پلان ایچ سی جیسے میرے کلیگز باقی میں بتا رہے ہیں ایچ سی ایک براڈر فریم ورک بنائے گی اور پھر اپنی یونیورسٹی اپنے ایریا کے مطابق اس کو موڈیفائی ہوگی اور سپیشلی